میری شادی بھی بڑی روایتی قسم کی تھی میں اسی طرح گونگا ٹوڑے اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا میرا پتی بہت ہسین اور خوبصورت انسان تھا اسے دیکھتے ہی کوئی بھی عورت اس پر فیدہ ہو سکتی تھی لیکن اس کے چہرے پر بہت زیادہ غصہ تھا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ حیرت تو اس آدمی پر ہوئی جو کی میرے پتی کے پیچھے کھڑا تھا میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک عورت کے کمرے میں اس کے پتی کی علاوہ کوئی یوں داخل ہو لیکن میرا پتی شاید اسے خود ساتھ لے کر آیا تھا میں نے دیکھا اس کی لمبی لمبی موچھے تھی اور ہلیہ عجیب سا تھا میں تو اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میرے ماباپ نے میری شادی دے اقبال کر کی ہے یقیناً کسی ایسے انسان سے تو ہرگز نہیں کی ہوگی جو اپنی پتنی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اس لئے میں سنتوشت ہو کر بیٹھی رہی تب ہی وہ آدمی نیچے جھکا اور اس نے بیڑ کے نیچے ایک ٹرے رکھی مجھے انڈے رکھنے کی آواج صاف سنائی دی تھی میں تو حیران ہو گئی تھی کہ بیڑ کے نیچے انڈے کون رکھتا ہے انڈے تو فریج میں رکھنے والی چیز ہے لیکن میں نے خاموشی اس لئے دھارن کی کہ آج یہاں میرا پہلا دن تھا میں کسی بھی طرح کی بیعث اور لڑائی جگڑا نہیں چاہتی تھی اس لئے میں چپ چاپ یہ سارا منجر دیکھتی رہی پھر اس آدمی نے میرے پتی کے کان میں کچھ کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا میں نے شکر کیا اس عشور کا کہ اس آدمی سے تو بچی کیونکہ جس نظر سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی وہ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا اس کے جانے کے بعد میں سیدھی ہو کر بیٹھی میرا خیال تھا کہ میرا پتی میری طرف بڑھے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے پتی نے میری طرف دیکھا تک نہیں کہنے لگا کہ سو جاؤ مجھے بہت نیند آئی ہے تم بھی اپنے کپڑے بدل لو بھاری کپڑے ہیں تمہیں بہت نیند آئی ہوگی اس لئے تمہارا سونا بہت جروری ہے میں تو اسے حقہ بقہ دیکھنے لگ گئی اس آدمی نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا بھی نہیں جس وقتی کے لئے عورت اتنا تیار ہوتی ہے دن کے آخر میں اگر وہ تعریف کا ایک شبد بھی نہ بولے تو عورت اپنا دل توڑ بیٹھتی ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اپنے پتی کی طرف میرا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا میں نے یہ بات انہیں سامنے بول دی میں نے اپنے پتی کو صاف کہہ دیا نیرج آپ نے تو میرا دل توڑ دیا ہے آپ کو تو دل رکھنا بھی نہیں آتا ہاں میں نے تمہارا دل توڑا ہے لیکن یہ انڈے نہیں ٹوٹنے چاہیے دل ٹوٹنے کی کھیر ہے دل پھر جڑ جاتے ہیں عورتوں کے دل بڑے ناجک ہوتے ہیں یہ کہا کر میرا پتی ہس دیا پھر کچھ سوچنے والے انداز میں بولا ارے تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تمہیں تو میری ممی کے کمرے میں ہونا چاہیے میں نے ممی سے ایک بات کہی تھی لگتا ہے کہ انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ نے کیا بات کہی تھی میں نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا تو میرے پتی نے عجیب اور انوکھی بات بولی کہانے لگے میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ چالیس دن تک تم اپنے کمرے میں رکھے لیکن تم یہاں بیٹھی ہو تو مجھے عجیب لگ رہا ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف دیکھو بھی نہیں جاؤ کپڑے بدلو اور جا کر سو جاؤ میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں ہاں اس بات کا خیال رہے کہ کل سے تم میرے کمرے میں نہیں رہوگی بلکہ میری ماں کے کمرے میں رہوگی یہی تمہارے لئے صحیح ہے امید ہے کہ تم اس بات پر کوئی بیعث نہیں کروگی میں نے تو یہی دیکھ کر تم سے شادی کی تھی کہ تم ایک اچھی اور پویتر لڑکی ہو بگڑی ہوئی لڑکیوں کی طرح پتی کے ساتھ رہنے کی جدنا کرنے لگ جانا میں حیران ہونے لگی کہ پتی کے ساتھ رہنا کون سا کوئی بگڑنا ہے لیکن میرے پتی کی سوچ بہت پرانے جمانے کی تھی شاد اگر میں اسے کچھ قیابی دیتی تو وہ یہی کہتا کہ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے تو مجھ جیسے پڑے لکھے آدمی کے ساتھ شادی کر کے بھی خوش نہیں ہو اس لئے میں نے چپی ساد لی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس چپی سے فائدہ ہونے کی بجائے میرے رشتے کو نقصان ہونے لگے گا میں نے یہی سوچا کہ میں صبح صبح یہ بات اپنی ساس کو بتاؤں گی انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے ہمدردی کرے گی جرور میری دل جو ہی کرے گی صبح ہوتے ہی ساس نے خودی گھر کے دروازے کی کنڈی بجائی میں نے دروازہ کھولا سامنے وہ خوشی خوشی کھڑی تھی کہنے لگی کیسا لگا تمہیں میرا بیٹا امید ہے کہ تم بہت خوشگوار جندگی کی شروعات کر چکی ہوگی میں ان کی بات سنتے ہی ان کے گلے لگ کر رونے لگی نہیں ماجی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بیٹے نے مجھ سے بات تک نہیں کی کہنے لگے کہ کل سے تم میری ماں کے کمرے میں رہوگی اور چالیس دن تک میری ماں کے کمرے میں ہی رہوگی یہ ہماری روایت ہے ماجی میں نہیں جانتی کہ میں نے کیا گلتی کی لیکن میں نے تو یہی سنا تھا کہ عورت کو ہمیشہ اس کے پتی کے گھر میں ہی رہنا چاہیے اب میرا پتی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے کی بجائے پوری طرح سے گصے میں آ گئی کہہنے لگی تم جیسی لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں ارے میں نے تمہیں اپنا بیٹا دیا پر تم اسے اپنا نہیں بنا سکی یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے تم تو ایک ناکام عورت ہو تم سے تمہارا پتی بھی اپنا نہیں بنایا گیا کم سے کم تم اسے کچھ ادائی دکھا کر اپنی طرف آکرشت تو کر ہی سکتی تھی لیکن تم لڑکیوں میں آج کل کی لڑکیوں میں اتنا نکھرا آ گیا ہے جتنا ہمارے جمانے کی ہیروینوں میں بھی نہیں ہوتا تھا بھگوان میرے ساس کے آتما کو شانتی دے انہوں نے تو پہلے ہی دن اپنے پتی کے پاؤں کی مالش کی تھی اسے اتنی عزت دی تھی کہ وہ ان کی طرف آکرشت ہو گیا اور تم ہو کی مجھ سے گلے کر رہی ہو تمہیں شرمانی چاہیے ہاں لیکن اب میرے بیٹے نے کہہ دیا ہے تو اب تم میرے کمرے میں ہی رہوگی اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی ہمارے یہاں تو مردوں کی چلتی ہے مرد چاہے عمر میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو عورتہ ہمیشہ اس کی بات کو اہمیت دیتی ہے تاکہ اس کے اندر ایک وشواس پیدا ہو سکے اور وہ جمانے کے ساتھ بھی اچھے سے چل سکے اس لئے اب تم میرے کمرے میں ہی رہوگی اس میں میرا کوئی کسور نہیں ہے میں نے تو تمہیں پورا موقع دیا تھا تم نے اس موقعے کو گواہ دیا میری ساس تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کا بیٹا کوئی راج کمار ہو جس کے آگے راج کماریوں کی لائن لگی ہو اور وہ ان میں سے اپنے لئے ایک لڑکی چن رہا ہو میں کہا جانتی تھی کہ میری یہ خوش فہمی بھی جلدی ہی دور ہو جائے گی اب میں تم پر ایک کرپہ یہ کر سکتی ہوں کہ میں تم لوگوں کے اسی گھر میں آ جاؤں گی اس طرح یہ ہوگا کہ تم میرے کمرے میں تو رہوگی لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے تم دونوں رہوگے اس طرح لوگ تم پر باتیں بھی نہیں کریں گے ورنہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اپنے پتی کو اپنا نہیں بنا سکی تو سب اس پر باتیں کرتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی دوریں ڈالنے لگ جاتے ہیں تو میں تمہارے لئے اتنا کر سکتی ہوں کہ میں اسی گھر میں تمہارے ساتھ رہوں مجھے اپنی ساس کی یہ بات بھی صحیح لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ چلو اس طرح میرے پتی کا گصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ مجھ سے راجی بھی ہو جائیں گے ان کی بات بھی مان لوں گی اور دور بھی نہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں اور میری ساس الگ الگ گھروں میں رہتے تھے ہمارے ان گھروں کی ویوستہ بھی عجیب سی ہی تھی سب لوگ الگ الگ گھروں میں رہتے تھے میری نندوں کے پتی بھی انہیں اکیلے گھروں میں رکھتے تھے خیر یہ تو بات تھی جو مجھے سمجھ میں آئی اگلے دن وہ ہوا جو میری سمجھ میں نہیں آیا اور پانی میرے سر کے اوپر سے گزر گیا رات کے تقریباً دو بجے تھے جب میں اپنی ساس کے ساتھ انہی کے کمرے میں جاگ کر راتے کاٹ رہی تھی تب ہی گھر کا مین دروازہ کھولا میرے کان دروازے کی آہٹ پر ہی تھے میں باہر گئی میں نے بھی جا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کو جھاکا میں نے دیکھا میرا پتی گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا لیکن وہ اکیلا نہیں تھا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی کیونکہ میرے پتی کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی تھی جو کی بہت ہی مورڈرن لگ رہی تھی اس کی جلفے اس کی کمر تک بکھری ہوئی تھی اس نے مورڈرن کپڑے پہن رکھے تھے اور ساتھ میں وہی آدمی جو شادی کی پہلی رات ہمارے کمرے میں بھی آیا تھا چہرے پر وہی لمبی لمبی موچھے جسے دیکھ کر ہی انسان در جائے یہ لڑکی اور اس آدمی کے ساتھ گھر کیوں آ رہا ہے کہ یہ آدمی کوئی وکیل اور یہ لڑکی میرے پتی کی پسند تو نہیں ہے یا پھر کوئی اور بات ہے میں ڈر گئی تھی مارے ڈر کے میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی سوچنے لگی اگر اس نے مجھے طلاق کا کہا تو میں منع کر دوں گی میرے پتی کی مجھ پر نظر پڑی تو اس نے مجھے نظر انداز کر دیا اور خود اندر کمرے میں چلا گیا میں بھی اپنے پتی کے پیچھے پیچھے گئی پتی نے میرے مو پر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو میں بیچ میں آ گئی یا آپ کیا کر رہے ہیں بھگوان سے ڈریں جوان جہان لڑکی کے ساتھ آپ اکیلے کمرے میں کیا کریں گے تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میں اس لڑکی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوں یہ آدمی بھی میرے ساتھ ہے ہاں تو مجھے کیا پتا آپ اس آدمی کے ساتھ مل کر کیا کرنے والے ہیں ابھی ہماری شادی کو دین ہی کتنے ہوئے ہیں اور آپ کو دوسری لڑکیوں میں دلچسپی ہو گئی ہے آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرے پتی نے گسے سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہانے لگے مجھے معاف کر دو گلتی ہو گئی جو میں نے تم سے شادی کر لی میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کو میں اپنے گھر اپنے مجھے کے لیے لائے ہوں بس جس وجہ سے بھی لائے ہوں تم اس کمرے سے نکل جاؤ میں تمہارا ہوں اور تمہارے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا یہ بات تم جان لو اس وقت مجھے یہ بھی ان کی اچھائی لگی کہ میرا پتی پوری طرح میرا نہ سہی لیکن کم سے کم وہ شادی کے رشتے کی تو قدر رکھے ہوئے ہیں اور کسی عورت پر نظریں نہیں دوڑا رہا کیونکہ کچھ دن سے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بعد سے مجھے اپنے پتی کے اس روپ کی عادت ہو گئی تھی میری ان سے کوئی زیادہ امید نہیں تھی کہ میں اس بات پر پریشان ہوتی یا ان سے غصہ کرنے پر رونے دھونے لگ جاتی میں خاموسی سے اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے پتی کا دل جیت کر رہوں گی اس لئے میں نے رات کو خوب بناو سنگار کیا اگلے دن میں اس قدر تیار تھی جتنا اپنی شادی والے دن بھی نہیں ہوئی تھی میں نے ایک ایک چیز کو محنت سے نکھارا اور سمارا تھا پتی کو لمبے بال پسند تھے اس لئے میں نے اپنے بالوں پر بھی خوب محنت کی اور خود کو خوب بنا سمار کر اپنے پتی کے سامنے پیش کرنے کی نیت سے اس کے کمرے میں گئی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک عجیب منجر دیکھنے کو ملا یہ آلاکی صبح صبح کا وقت تھا لیکن میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر سے ایک آدمی کی آوازیں آ رہی تھی وہ نظارے میرے پتی سے کیا باتیں کر رہا تھا لیکن یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے شادی کے پہلے دن اور پھر اس عورت کے ساتھ بھی دیکھا تھا مجھے حیرت ہونے لگی کہ یہ آدمی لگتار ہمارے گھر کیوں آتا ہے اس کا میرے پتی سے رشتہ کیا ہے اور آخر یہ ہم دونوں سے چاہتا کیا ہے کیونکہ کوئی تو بات تھی کہ ہماری شادی والے دن بھی وہ میرے کمرے میں آ گیا تھا وہ بھی بینا بتائے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی نہ ہی مجھے شادی کی بدھائیاں دی بس بینا وضا ہی مو اٹھا کر آ گیا ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا میں وہی کھڑی ہو کر اس آدمی کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا وہ آدمی باہر داخل ہوا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تین چار انڈے تھے اور میرا پتی نظرے جھکائے اس کے سامنے چل رہا تھا لگتا تھا کہ یہ انڈے میرے پتی نے اسے لا کر دیئے ہیں خراب ہو گئے ہیں اس وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہا ہے لیکن بات تو کچھ اور ہی نکلی اس آدمی کے جانے کے بعد میں اپنے پتی کے پاس اس کے کمرے میں گئی میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھ کر میرا پتی بہت زیادہ خوش ہوا ہے لیکن اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا ایک دم اس کے چہرے کی مسکراہت گائب ہو گئی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو اس کی نظر ان انڈوں پر پڑ گئی تھی جو کہ بیڑ کے نیچے رکھے ہوئے تھے میرے پتی نے مجھے دیکھا پھر نہیں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا نہیں نہیں میں ایسا ہرگیج نہیں کر سکتا تم میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ ورنہ برا ہو جائے گا میں اپنے پتی کی گبراہت دیکھ کر گبرا گئی تھی وہ تو ایسے ڈر رہا تھا جیسے میں کوئی اس کی پڑوسن ہوں اور اس کی پتنی اسے دیکھ لے گی اور دیکھ کر اس پر شک کرے گی اور پھر لڑائی ہو جائے گی میں اسے سمجھانے لگی میں اپنی ساری محنت برباد نہیں کرنا چاہتا کس قسم کی محنت کی بات کر رہے ہو تم میں تو تمہاری پتنی ہوں ہمیسہ تم سے محبت کرتی رہوں گی میرے بات سن کر اس نے میرے مو پر ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا مجھے بہت برا لگا میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی میری رونے کی آواز سن کر میری ساس بھی میرے کمرے میں چلی آئی کہنے لگی بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہار چھوٹی موٹی بات پر رونے کیوں لگتی ہو میں نے انہیں ساری بات کہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پتی کا یہ ویوہار ہمیشہ سہتی رہوں مجھے وجہ بتائی جائے کہ آپ نے یہ شادی جبردستی میں کروائی تھی یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے میرا پتی مجھ سے ایسا ویوہار کر رہا ہے حالانکہ پتی تو پتنیوں کے دیوانے ہوتے ہیں ان کے لیے تڑپتے ہیں پر میرا پتی میری بات تک نہیں سننا چاہتا کیا میں اتنی بری ہوں آپ مجھے خود بتائیں میری بات سن کر میری ساس بھی چپ ہو گئی نئی بیٹا ایسا تو میں نہیں جانتی میرے بیٹے نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی مگر آز کل وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے چلو تم ایسا کرو اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے کی صفائی کر دینا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا دوست جو آتا ہے بڑی بڑی موچھو والا اس کی وجہ سے بھی وہ چڑی چڑا ہو گیا ہے اس کے کمرے میں لڑکو والا ماہول ہو کر رہ گیا ہے میں اس کے کمرے میں اس لئے نہیں جاتی کہ وہ مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتا پر تم تو اس کی پتنی ہو تمہیں کچھ نہیں کہے گا آج تم اس کے کمرے کی صفائی کر لینا اور ہاں میں نے اس کے کمرے میں انڈے دیکھے تھے عجیب و غریب انڈے کچھ گندے اور کچھ کے چھلکے پڑے ہوئے تھے تم ان کو بھی ڈشٹ بین میں ڈال دینا فریز میں نئے انڈے پڑے ہوں گے وہ استعمال ہو جائیں گے ان انڈوں پر مجھے بلکل بروسہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مرگی کے نہیں مگرمچ کے انڈے ہیں میری ساس تو یہ کہہ کر چپ ہو گئی میرے لئے ایک امید کی نئی کرن جاگ گئی میں نے جا کر اپنے پتی کے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی کیونکہ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے پھر میں نے دیکھا بیڑ کے نیچے انڈوں کی ایک پوری ٹرے رکھی ہوئی تھی اس میں الگ الگ قسم کے انڈے تھے کوئی چھوٹے تو کوئی بڑے ان میں سے ایک بھی مرگی کا نہیں لگ رہا تھا یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ آخر وہ ان انڈوں کا کیا کرتا ہے میری ساس کے حکم پر میں نے وہ انڈے وہاں سے اٹھا لئے اور لاکر ڈشٹ بین میں ڈال دی کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا انڈا نہیں تھا جو کی کھایا جا سکے اس بات کو ایک گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میرا پتی گسے سے گھر میں داخل ہوا آتے ہی پوچھنے لگا کہ تم لوگوں نے ان انڈوں کو تو کئی نہیں فیک دیا ہمیں ایک دوسرے سے نظرے چورانے لگے میری ساس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ انڈے ڈشٹ بین میں ڈال دو کسی کام کے نہیں ہے پر میرا پتی گسے سے پاگل ہو رہا تھا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا ہی کر دیا اب میں کیا کروں گا کہاں جاؤں گا تم لوگوں کو جرہ احساس نہیں کہ میں نے ایک چیز سے منع کیا ہے تم وہی کرتے فیرتے ہو ماں کم سے کم تمہیں تو احساس کرنا چاہیے تھا یہ تو ہے ہی پاگل پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر آپ نے اسے میرے سر پر بیٹھا دیا ہے اب تم بھی بھوگتنا دیکھنا تو سہی میں کرتا کیا ہوں میرے پتی گھر سے نکل گیا رات کو واپس آیا تو آج پھر اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت لڑکی تھی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میرا تو تن بدن کامتا رہ گیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا پتی اس حد تک گر جائے گا یہ کیا ہے آپ اس صورت کو گھر کیوں لے کر آئے ہیں میں باہر گئی تو میرے پتی نے گسے سے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا میں اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میرے دل پر اور میرے دماغ پر کیا بیٹی تھی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے مجھ میں کیا کمی تھی میرا پتی مجھے چھوڑ کر باقی عورتوں کے پیچھے پڑ گیا تھا میں نے سوچا کہ کل سے اس گھر میں نہیں رہوں گی ماں کے گھر رہوں گی انہیں جا کر ساری بات بتا دوں گی آخر میں بھی کوئی گری پڑی تو نہیں تھی کس آدمی کے ماتیں لگا دیا جو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا اگلے دن ماں کے گھر جا کر میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی پھر ماں نے جو باتیں مجھے بتائی انہوں نے تو میرے دماغ کو کھول کر ہی رکھ دیا ساتھی ساتھ میری آنکھیں بھی فٹی کی فٹی رہ گئی ماں نے مجھ سے ایک ہی بات پوچھی تھی بیٹا کیا اس نے اپنے کمرے میں ترہ ترہ کے انڈے رکھے ہیں ہاں ماں ایسا ہی ہے انڈے تو بہت سارے ہیں اور وہ میں نے ڈشٹ بین میں فیکے اس کے بعد میرا پتی ایک اور لڑکی کو لے کر گھر آ گیا اس بات پر تم یقین کر لو تم اپنی ساتھ سے فون کر کے پوچھو وہ جب بھی ایک لڑکی کو اپنے گھر لاتا ہے اس کے ساتھ میں ایک انڈا بھی اپنے بیڑ کے نیچے جرور رکھتا ہے کیا تم نے اس بات کو گوڑ سے نہیں دیکھا ہاں ماں انڈے تو بہت سارے انہوں نے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں پر یہ نہیں پتا کی وہ لڑکی کو لا کر اندر رکھتے ہیں یا ویسے ہی تو نہیں رکھتا لڑکی کے آنے پر رکھتا ہے میں اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہوں ماں آپ کو اتنی باتیں سچ سچ صاف صاف کیسے پتا ہے مجھے تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ باتیں نہیں پتا چلی میرے بات سن کر ماں کسی گہری سوچ میں کھو گئی ہاں بیٹی میں تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اگر میں اپنے بیٹے کو نہ جانتی ہوتی تو پھر اسے بھی نہیں جان پاتی لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے تمہارے پتی کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتا ہے اب تم اس بات کے فکر نہیں کرو تمہارے پتی کو ٹھیک کرنا میری جمہداری ہے فیلحال میں تمہیں ایک منتر بتا رہی ہوں تم اس منتر کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اس قدر دل سے پڑھنا کہ یہ اپنا اثر دکھانے لگے پھر جب یہ منتر اپنا اثر دکھائے گا تو تمہارا پتی اس بری راہ سے بھی ہٹ جائے گا اور وہ تمہاری طرف دیان دینا شروع کر دے گا میں نے ماں سے انڈو والی بات بہت بار پوچھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا مجھے بس وہ منتر پڑھنے کو کہا میں گھر آئی میرے گھر کے حالات بدلنے لگے پتی نے خوشی خوشی بتایا کہ انہیں ایک وجہ مل گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حیران بھی تھے کہانے لگے سنیتا میں تمہیں کیا بتاؤں کی میں نے کیا کیا تھا ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ تم چالیس انڈے پورے کرو اس کے بعد ہی تمہیں کچھ ملے گا اس سے پہلے ہرگز نہیں ملے گا لیکن یہ تو مجھے پہلے ہی مل رہا ہے لگتا ہے کہ یہ سب تمہاری پراتھناوں کا اثر ہے میں نے لگتار پاپ ہی کیے ہیں لیکن بھگوان بڑا رحم کرنے والا ہے دیکھو نا میں نے ان انڈوں کے جریعے جادو کر کے دولت حاصل کرنے کی کوشش کی میرے گروہ نے مجھے کہا کہ تم گندے گندے کام کرو پتنی سے محبت کرنا بھی اچھا کام ہے اس لئے اس سے بھی دور رہو یہی وجہ تھی کہ میں یہ سب کچھ کر رہا تھا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سب جادو کا حصہ ہے میں تو کام کر رہ گیا تھا سونیتا تم نے مجھے پرماتمہ کے قریب گھر دیا ورنہ اگر وہ شیطانی دولت مجھے مل جاتی تو میں نہ جانے کہا جاتا میرے ماں کو بھی یہ ساری باتیں اس لئے پتا تھیں کیونکہ یہ سارا فروڑ کچھ وقت سے محلے میں چل رہا تھا اور محلے کے کافی سارے نوجوان اس بات کا شکار ہو چکے تھے یہ سراسر ایک فروڑ اور دھوکہ تھا بگوان ایسے اند وشواسوں سے سبھی نوجوانوں کو سرکشت رکھے کیوں دوستو کیا خیال ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے باپ